السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ سب کی دعاوں سے بلکل خیریت سے ہوں ٹھیک تھاک ہوں تھوڑا سا فلو تھا ابھی کافی بہتر ہے الحمدللہ میں اپنے نئے میمبرز کو نئے سبسکرائبرز کو اپنے جینل پر ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو انٹرٹینڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انٹرٹینمنٹ میں انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری تمام آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفیکیشن آپ تک پہن جائے اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے دوستو کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں میرے وی لاؤگز آپ کو کیسے لگتی ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو آج کی ویڈیو یہ ہے کہ سکولز بند ہونے والے ہیں کیا واقعی میں سکولز بند ہونے والے ہیں بلکل نہیں ایسا نہیں ہے ابھی تک اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ نے جو کہا تھا کہ ابھی کورونا وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے جس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ بند کر دیں یا نہیں یعنی کہ سکولز کالوجز اور یونیورسٹیز بند کر دیں یا نہیں تو ابھی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا کوئی فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ جو ہے پچھلے ہفتے کرنا تھا لیکن جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ ملکی حالات تھوڑے سے خراب تھے راول پنڈی اسلام آباد کے جس وجہ سے جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ پاسپرنڈ کر دی گیا اور اگلے ہفتے جو ہے وہ میٹنگ کو رکھا گیا ہے جبکہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ سکولز بند ہو رہے ہیں اس لیے آپ جو ہے اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں اہم کردار عطا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو جب تک سکول کھلے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھائیں اچھے طریقے سے سکول انتظامیاں کے ساتھ تعاون کریں یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں جو ہے اچھے طریقے سے سکول انتظامیاں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جو ہے آپ کے بچے کی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ بحال رہیں اس میں کوئی خلل نہ پیش آئے تو اپنا آپ نے اسی طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو ایسا پیس پر عمل درامل ضرور کروانا ہے گھر سے باہت جائیں تو فیس ماں ضرور پہنیں اور گھر کے اندر رہیں تو احتیاط کریں احتیاطی تدابیر سب پر لازم ہیں کرونا وائرس جو ہے وہ صرف سکول کے اندر نہیں ہے بلکہ باہر گھروں کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے تو تمام جگہ پر آپ اپنا خیال کریں دوسرے کے ساتھ جو سوشل ڈسٹنس ہیں ایس او پیس ہیں ان کا خیاس خیال رکھا جائے اور آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسییشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سکول بند نہیں کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے کافی زیادہ جو ہے وہ تعلیمی جو نظام ہے وہ درم بھرم ہو جائے گا اگر اب اگر سردیوں کی چھوٹیوں کو بڑھا دیا اگر تو بہت ایشو ہو جائے گا تو اس وجہ سے جو ہے وہ سکول جو ہے وہ بھی تک بند نہیں ہوں گے اس لئے آپ ان افواہوں پر عمل درامت نہ کریں بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو جو سکول بھیجیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کے لئے آج کارامت ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا فی امان اللہ اللہ حافظ